بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محضر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے فخر کوپیما محمد علی صدپارہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے محمد علی صدپارہ کا نام جب پہلی بار دو ہزار چھے میں بطور کوپیما سنا تو لگا کہ یہ کوئی نیا شخص آیا ہے مگر علی صدپارہ کوئی نئے نہیں تھے بلکہ وہ ایک پرانے اور ماہر پورٹر تھے جو پاک آرمی کو سیاچین کے مقام پر سامان رست پہنچایا کرتے تھے محمد علی صدپارہ دو فروری انیس سو چھتر کو سدپارہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے یہ گاؤں پورٹر کے حوالے سے بہت مشہور ہیں پورٹر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کوپیماوں کو راستہ دکھاتے اور سامان اٹھا دیں وہ پورٹر ہی ہوتے ہیں جو کوپیماوں کے لیے رستے تانتے اور برف پوش پہاڑوں پر آگے چلتے ہیں مشہور پاکستانی کوپیماں علی صدپارہ نے بھی اپنے کیریئر کا آگاز ایک پورٹر کے طور پر ہی کیا وہ کئی زال تک پاک فوج کو سیاچین گلیشئر جیسے برفیلے علاقوں میں سامان رست پہنچایا کرتے تھے وہ راک کو چھپ چھپاگر پاک فوج کا سامان لے جایا کرتے تھے اور اس طرح ہر قسم کا خطرہ ان کے دل سے جاتا رہا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور نیچے دیئے گی کمیٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے محضرت دوستو علی صدپارہ نے دو ہزار چار کے دوران پہلی بار بطور پورٹر کےٹو پر سفر کیا جس کے بعد انہوں نے دو ہزار چھے میں گیشت برم ٹو کو سر کیا پھر دو ہزار چھے میں ہی سپانتک پیک دو ہزار آٹھ میں ناغا پربت دو ہزار آٹھ میں چین میں واقع مستاگ اتا دو ہزار نو میں دوبارہ ناغا پربت دو ہزار دس میں گیشت برم ون دو ہزار سولہ کی سردی میں پھر ناغا پربت کو سر کیا اس کے علاوہ دو ہزار سترہ میں براڈ پیک دو ہزار سترہ میں پھر سے ناغا پربت دو ہزار سترہ میں نیپال کی پوموری پیک دو ہزار اٹھارہ میں کیٹو جس کے بعد دو ہزار انہی میں نیپال کی لوہٹ سے مکالو اور مانا سلوچ چوٹی کو بھی سر کیا روان سال وہ ایک بار پھر سردی کے موسم میں کیٹو کو سر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے دو ہزار پندرہ میں بھی ناغا پربت کو سر کرنے کے ارادے سے سفر کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے جس کے بعد اپنی دھن کے پکے علی صدپارہ نے دو ہزار سولہ میں اسے سردی کے موسم میں سر کر کے ہی دم لیا دوستو محمد علی صدپارہ آئندہ سال ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی سر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے مگر اس بار سردیوں کے موسم میں کیٹو کی مہم جوئی کے دران پانچ فروری کو وہ اپنے دو غیر ملکی آئس لینڈ کے جان سمری اور چلی کے جی پی مہر کے ہمراک کیٹو پر لا پتہ ہو گئے ان کی تلاش کے لیے پاک فوج نے ریسٹیو آپریشن بھی شروع کیا ہوا مگر فلحال ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں